نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایٹ ٹین میں ہوں آپ کے ساتھ اب ہو رہا شروعات اس وقت بڑی خبر سے کریں گے جمہو سے بڑی خبر ہے جہاں جمہو میں آر ایس ایس کی آج اہم بیٹھک ہے کرشن گوپال جی کی اگوائی میں یہ اہم بیٹھک ہوگی سنگ پریوار کے کئی ایک درجن سے زیادہ ادھک سنگٹھن شامل ہوں گے سنگ پریوار کی بیٹھک میں بی جے پی نیتا بھی شامل ہوں گے جمہو کشمیر کے موجودہ حالات پر بھی آج کی اس بیٹھک میں چرچہ ہو سکتی ہے تو جمہو میں آر ایس ایس کی اہم بیٹھک ہے کرشن گوپال کی اگوائی میں یہ اہم بیٹھک ہوگی سنگ پریوار کی ایک درجن سے ادھک سنگٹھن اس میں شامل ہوں گے اس بیٹھک پر اور جانکاری لینے کے لیے سیدھے جمہو کا رکھ کریں گے سمیر بٹ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں سمیر کہا جا رہا ہے کہ جمہو میں جس طرح سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ آر ایس ایس کی اہم بیٹھک ہے جو جمہو میں ہو رہی ہے اور سمیر اس بیٹھک میں سنگ سے جڑے ہوئے تقریباً ایک درجن سے زیادہ جو سنگٹھن ہے وہ بھی شامل ہوں گے کیا کچھ ایجنڈا ہوگا اور کن کن پوائنٹس پر چرچہ ہو سکتی آج کس بیٹھک میں دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بیٹھک ہے دکٹر کرشنگ گوپال کی ادشتہ میں وہ چیئر کریں گے اس میچین کو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ان کا ہیارکی میں تیزرہ نمبر ہے اور اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو سبھی ٹاپ لیڈرز جس میں دکٹر جکندر سنگھ پی ام او ام او ایس ہے وہ ہوں گے ربندر رہنا جو بی جے پی پریزیڈنٹ ہے جو مکشمی یوٹی کے آرگانزیشنل سیگرٹری آرگانزیشنل جانور سیگرٹری آشوک کول ہے فارما جپٹی چیپ میسٹرز کوویندر بکار نیرمل سنگھ وہ ہوں گے جگل کی شورج ہے ایم پی ہے وہ ہوں گے اسی طرح سے بہت سارے جو ٹاپ لیڈرز ہے جو مکشمی اور لیڈاک یوٹی بی جے پی کے وہ ہوں گے اسی طرح سے جو دوسرے سنگھ کے دوسری آرگانزیشنلز ہیں جس میں وی ایش پی ہے بجرنگ دل ہے اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی سلسکہ ہیں ان کی ہیں تقریباً بارہ کی کو ان کے بھی ٹاپ لیڈرز ہوں گے اگر ہم بی جے پی کی بات کریں تو اگر آپ کو یادی ہوگا کہ بی جے پی کو لکش دیا گیا ہے پچاس کلس کا جو اسمبلی الیکشنز کے لیے ویدان سبا پولز کے لیے نایچی ویدان سبا پولز ابھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کے پولز جیزے لوگ سبا کے پولز ہیں اس میں جو تارگٹ دیا گیا ہے کہ سبی سیٹیں جو یہاں جو مکشمی اور لگا کوٹی میں ہیں اسم پارلیمنٹ کی لوگ سبا کی تو ان میں جیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی پارٹی کو ایک سٹیٹیجی ایک سٹیٹیجی اپنانی ہے اس سٹیٹیجی میں کس طرح سے باقی سانگ کی جو اورنزیشن سے وہ کس طرح اس کو سپورٹ کریں گے ایک سپورٹ سسٹم بنیں گے اس پر یہ منتھن ہوگا اور دوسرا سیاکسی طور پر تو ہوگا ہے بی جے پی میں کیونکہ بہت ساری دنوں سے چرچائے ہیں کہ کچھ رشا فرز ہوں گے یا کچھ نئے لوگوں کو موقع ملے گا کچھ اٹاپ پوزیشنز پر تو کس طرح سے پارٹی اس چیز کو آگے بڑھائے گی اس پر منتھن ہوگا اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو موجی سرکار کے جو پسلے نو سال کے کام ہیں اس کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچائے گا دور تو دور پہنچائے جائے اور اس میں سنگھ کی جو ساری آوٹفٹس میں وہ کس طرح سے اس میں مدد دے سکتی ہیں اس پر منتھن ہوگا صرف بی جی پی کے ہی ورکر نہیں بلکہ سنگھ کے جو باقی ورکر ہیں وہ کس طرح سے موجی سرکار کی اپلپدیوں کو سکیمز کو ان کی پولیسیز پروگرامز کو جو زمینی سفر پہ لے جائیں گے اس پر منتھن ہوگا اور دوسرا تیسرا امپورٹنٹ ہے کہ جو سمن ہوئے ہیں مختلف آرگانزیشن سنگچی مختلف آرگانزیشن میں دوسری کے ساتھ دیکھیں سٹوڈنٹ وینگ ہیں اے بی پی پلٹیکل وینگ ہیں بی جی پی اس طرح ریلی جیس آرگانزیشن جو ہنگوٹو کی بات کرتی ہیں وی ایش پی بجرنگ دلٹنے سے سانستہ آئے کچھ ویل فیر سکیمز جو چلاتی ہیں انہوں اورنزیشن سنگ کی تو سبھی جو ان کی جو اکائیاں ہیں ان میں آپس میں سمن ہوئے کیسے ہو کیسے ہو اور لڈاک کی جو اکائی ہے اس کا بی جی پی جو مکشمیر کے ساتھ باقی سنگ کی باقی جو آرگانزیشن ان کے ساتھ کس طرح سے سمن ہوئے ہو تو کوارڈنیشن پر باز دیا جائے گا دو چیزوں پر فوکس ہے ایک تو یہ کہ زمینی سپیتے آر ایس اس کے کام کو آگے بڑھائے جائے کس طرح سے اس میں باقی جو جیسے بی جی پی ہے باقی سانستہ ہیں وہ اس میں مدد دیں آہ ویل فیر سکیمز اور دوسرا سیاسی طور پر آہ جو پارٹی ہے جیسے بی جی پی ہے اس کو کس طرح سے آگے کی چنوٹیوں کو فیس کریں وہ کس طرح سے کون سی سٹریٹیجی اپنائیں کون سی امپلیمنٹ کریں کون سی پروگرامز کو آگے ساتھ لے کے چلے تو کون ملا کے آر ایس اس کا جسار آر ایس اس کی کاموں کو لوگوں تک پہنچانا بی جی پیٹ کی جو آگے کی چنوٹے ہیں اس میں اس کو کس طرح سے ساتھ دینا وہ امپورٹن رہے گا تو کورا لگ ہم دیکھیں بلکل سمیر جس طرح سے آر ایس اس کا جو نظریہ ہے کہ راشتوات کو آگے رکھنا راشتوات پر زور دینا اور تھری سیونٹی کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں ایک بڑا بدلاو آیا ہے تو کیا آج کی اس بیٹھک میں کشمیر میں راشتوات کو کس طرح سے بڑھا ہوا دیا جا سکے اس پر بھی چرچہ سمبھاؤ ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی اگر ہم بی جی پی کی پہلے بات کریں تو بی جی پی کا ایک بہت زیادہ فوکس رہا ہے کشمیر اور اگر ہم پسلے کئی جنوں سے لگاتا ہے اگر ہم پسلے چار مہینے کی بات کریں تو انہوں نے دو تو دور وہاں پہ کمپیننگ کی ہے دو تو دور وہاں پہ جو پروگرامز لانچ کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ملٹن سے انفرکیڈ ایریاز جیسے شوپیاں پرواما کلگرام ایریاز میں بھی پارٹی نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں جو اس کی اکاسی کرتا ہے کہ بی جی پی کا فوکس بہت زیادہ کشمیر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس بھی چاہتی ہے کہ وہ ویل فیر سکیمز کے ذریعے وہاں پہ لوگوں تک پہنچیں وہاں کے لوگوں میں جو آر ایس ایس کے پرتی ایک آہ ایک confusion ہے یا ایک غلط فہمی ہے اس کو دور کرنی کی کوشش آر ایس ایس کر رہی ہے اور مسلم مسلم سماج میں اپنی ایک پیر بنانے کے لیے پورے کشمیر پورے انڈیا میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آر ایس ایس نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے آؤٹریش مسلم آؤٹریش پروگرام لانچ کیا ہے جو پورے انڈیا میں چل رہا ہے اسی کی کری میں کشمیر ویلی میں بھی کس طرح سے پارٹی کس طرح سے آر ایس ایس اور اس کی جو ایپلیٹیڈ آر ایس ایس ہیں ان کا وستار ہو وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ جڑے ان کے ان کے پرتی ان کے دلوں میں جو غلط سہمی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے اور خاص کر بی جے بی ایک راجنیتک ڈال ہے اس کو کس طرح سے اور مضبوطی دی جائے کشمیر ویلی میں اور کس طرح سے کشمیر ویلی میں ملگوں کو اس کے سکریب پہنچائے جائے ہم نے دیکھا کہ اچھا ریس پانس بی جے پی کو مل رہا ہے بہت ساری جو فنکشنز وہ کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ شیرنگر کے ساتھ ساتھ باقی آٹسکرٹس کے جو ڈسٹرکس ہیں ملٹنس انفیکٹڈ ایریاز کی بھی میں بات کر رہا تو وہاں پہ بھی بہت اچھا ریس پانس مل رہا ہے بی جے پی کو تو کس طرح سے اس کو اور دائرے کو بڑھائے جائے کس طرح سے اس کو اور مضبوطی دی جائے تو یہ اس بیٹھک میں ہوگا اور لڈاک میں جو انرس چڑھ رہا ہے وہاں پہ کچھ جو الگ سٹیٹ کی بات اور الگ جو متے ہیں وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے کس طرح سے بی جے پی اور آر ایس ایس اس میں اپنا ایک موقع لے اس پر بات ہوگی تو بہت ساری چرچہ آئے ہیں بہت ساری جو ایشیوز ہیں جیسے یہاں پہ جو ایشیوز دن بے دن جو پانچ مرلا زمین دی جاری ہے اس پر پارٹی نے سپورٹ کیا ہے آر ایس ایس نے سپورٹ کیا ہے لیکن کچھ لوگ اس پر بھی کنسیوزن پیدا کر رہے ہیں کہ نارم لوکل اس کو دیا جائے تو اس نیریٹیو کو کس طرح سے کانٹر کیا جائے اس کے لئے لوگوں کو ان کو لیڈرشپ کو سمجھایا جائے گا بی جے پی کی لیڈرشپ کو بہت سارے ایک ورکشاپ بھی کہہ سکتے ہیں ایک منتن بھی کہہ سکتے ہیں سمیر جس طرح سے کافی دیروں کے بعد آر ایس ایس کی اتنی بڑے لیول کی بیٹھک جمعوں میں ہو رہی تو اس میں آر ایس ایس سے جڑے ہوئے کئی آرگنائشن بھی سرکت کریں گے اس میٹنگ میں بی جے پی کی لیڈر بھی اس میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور کئی اہم بندو پر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس میں چرچہ ہو سکتی ہے کشمیر کے موجودہ حالات پر بھی اس میں چرچہ سمبھو ہے سمیر آپ نظر بنائے رکھئے دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اور اس بیٹھک پر اور بھی چرچہ کریں گے اپ ڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ سمیر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے امرنات یاترہ کے اکیسوان جتھا روانہ ہوا ہے تین ہزار چھے سو اکتیش دھالو جتھے میں شامل ہیں جب میاتری نواز سے روانہ ہوئے ہیں ایک جولائی سے امرنات یاترہ شروع ہوئی تھی جب سے لے کر ایک جولائی سے لے کر اب اکیسوان جتھا آج روانہ ہوا ہے جو بالتل اور پہلگام پہنچے گا اور اس کے بعد پویتر گفہ کے طرف روانہ ہوگا تو یاتریوں میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیدھے جمہو کا رکھ کریں گے ہمارے سیوگی راجن وید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے راجن صبح آپ نے جانکاری دی تھی کہ شریع امرنات جی یاترہ کے جو شدھالو ہیں جو یاتری ہیں ان کا اکیسوان جتھا آج یاتری نواز جمہو سے روانہ کیا گیا ہے کیا کچھ ان کا شیڈیول ہے کتنے بجے بالتل اور پہلگام یہ یاتری پہنچیں گے اور اس کے بعد پویتر گفہ کے لیے روانہ ہوں گے راجن میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو شاید راجن تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے دوبارہ سے ہم راجن کے پاس جانے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا دیں کی تین ہزار سے زیادہ جو شدھالو تین ہزار چھسو اکتیس شدھالو اکیسو جتھے میں شامل تھے اور اس اکیسو جتھے کو آج صبح ہی روانہ کیا گیا ہے جمہو یاتری نواز سے یہ جتھا روانہ ہوا ہے اکیس جولائی سے یاترہ کے شروعات ہوئی تھی اور اب تک اکیس ایک جولائی سے امرنات یاترہ کے شروعات ہوئی تھی اور اکیس جتھے اب تک روانہ ہو چکے ہیں یاتریوں کے تو امرنات یاترہ میں جو شدھالو ہیں ان میں کافی اتصاہ دیکھنے کو مل لہا ہے جمہو کی یاتری نواز سے لگاتار جو یاتریوں کے جتھے ہیں وہ بالتل اور پہلگام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور راجن میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے جی بالکل تو ہمارے سے یوگی راجن اس وقت ہمارے ساتھ جمہو سے ہی جڑے ہوئے ہیں لگاتار ہم راجن دیکھ رہے ہیں صبح بھی آپ نے جانکاری دی تھی کی اکیسوہ جو جتھا ہے یاتریوں کا وہ پہلگام اور بالتل کے لیے روانہ ہو چکا ہے کیونکہ جمہو سے کہ اگر ہم بات کرو اور اس کے علاوہ پہلگام اور بالتل کی بات کریں تو موسم میں کافی فرق آ جاتا ہے راجن جس طرح سے کیونکہ جمہو میں موسم ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے جیسے ویلی کی طرف بڑھتے ہیں تو موسم میں بدلاؤ نظر آنے لگتا ہے بلکل ابو آپ نے بلکل صحیح کہا ہم نے صبح بتایا ہم نے کئی دنوں سے ان کی ریپورٹ کی ہے لیکن ہمیں تنک بھی جو ان میں جوش میں کوئی بھی جو کمی دکھائی نہیں دی ہے چاہے برسات کا موسم ہو دھوپ ہو لیکن شردالوں کا جو رش ہے وہ یوں کتوں بنا ہوا ہے وہی جو ہماری سیکیورٹی کے جو جو جوان ہیں وہ بھی لگتر دن رات یہاں یاتری نواز بھون میں موجود ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جب شردالوں یہاں پہ پہنچیں ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو سنشتر بنایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی چیک اپ ہے وہ یاتریوں کا جو اب 22 جتھے میں کل جانے والے ہیں ان کا ابھی سے یہاں سے سیکیورٹی جو ہے ایکس ریک کر کے اس کے بعد ان کو یاتری نواز بھون میں بھیج دیا جائے گا اور یاتری نواز بھون میں ان کی تمام جو سوویدھاؤں کے لیے جو ارنجمنٹس ہیں وہ کیے گئے ہیں ان کے لیے رہنے کھانے پینے کی ویوستہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھی گئی ہے اور یاتریوں کا بھی کہنا ہے پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے ایسے ارنجمنٹس نہیں دیکھے ہیں اور پرشاسر نے اس دفعہ جو جسنا کے ارنجمنٹس ان کے لیے رکھے ہیں وہ کافی خوش ہیں اور یہی میسیج جب دیش کے ملک کے کونوں کونوں میں جاتا ہے تو کونوں کونوں میں جو شردالوں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ درشن کرنے کے لیے پہنچیں اور وہی اس سہا جو ہے لے کر جو شردالوں ہیں وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو سکیننگ مشین ہے اور سکیننگ مشین سے یہ لگج چیک ہوتا ہے اس کے بعد یاتری نواز بھون کے گیٹ کے پاس ایک سیکیورٹی چیک لگایا گیا ہے جہاں پہ ان کے لگج کو واپس وہ چیک کیا جائے گا یعنی تین چار جگہ جو پہ ہے ان کے سیکیورٹی جو ہے ان کے لگج کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ان کو اندر جانے کی انمتی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسہ دلاز کے کئی علاقوں سے جو ہے دیش کے کونے کونوں سے گاہوں سے دہاز سے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں کہاں سے آئے ہیں ہنگولی سے آئے ہنگولی جلے سے آئے اور ایک دم لوگ بہت بہت خوش ہے پہلے بولے تو یہ آنے کے لئے درتے تھے مگر آبھی سب ڈر ختم ہو گیا آنے کا یہ در آنے کے لئے بولے تو کوئی بھی آ سکتا ہے سب میلٹری جگہ جگہ پہ سورکشن ایک دم جبردست دکھائے کھانے پینے کی بھی کیوستہ ایک دم جبردست ہے نہ آنے دونے کا سب ہاں آتھا ایک دم بڑی آبیوستہ ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جہاں سب ایک ہی ہو گئے ہیں ایسا کوئی آلہ آلہ کچھ نہیں ہے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابو کے جائے گوش جو ہمیں پہلے دن جو جوش دکھاتا وہی جب ہم یادین واس آتے ہیں تو ایسے ہی جو جائے گوش ہے وہ آپ کو شردالو لگاتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے جسے کی ساکھ ہو جاتا ہے شردالو جو ہے بلکل راجے نے شردالو میں پہلے دن آپ نے بلکل صحیح کہا کہ شردالو میں جو جوش اور جو اتصا پہلے دن تھا وہی اتصا ابھی بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ایک جولائی سے یاترہ شروع ہوئی تھی اور آج جب تئیس جولائی ہے تو اکیس جتھے روانہ ہو چکے ہیں اور ان یاتریوں میں کسی طرح کی اتصا کی کمی نہیں ہے بہت بہت شکریہ راجے نے ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ لیں کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے برکباد چمبہ سے بڑی خبر ہے جہاں جہاں انتراشتی منجر میلی کا آغاز ہے راجپال شپرتاب شکل کریں گے شبارم کریں گے شری لکشمی نارائن جی کو منجر ارپید سانسکرتی سندھیا کاری کرم کے ہوں گے موکہ اتیتی تو چمبہ سے بڑی خبر جہاں آج انتراشتی منجر میلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے راجپال شپرتاب شکل کریں گے شبارم کریں گے شری لکشمی نارائن جی کا کو منجر ارپید سانسکرتک سندھیا کاری کرم کے ہوں گے مکہ اتھیتی اور ہمارے سیوگی ہیم ٹھاکور چمبہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہیم کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جو راجپال شپرتاب شکل پہنچ چکے ہیں چمبہ اور دس بجے اس میلے کا شبارم ہوگا کیونکہ بڑا اتحاسک یہ میلہ ہے پردیش کے حساب سے تو کیا کچھ کتنی تیاری اب تک ہوئی ہے اور کتنی دیر میں اس کا شبارم ہوگا یہاں پہ لکشمی نارن مندر میں یہاں پہ کنجڑی ملہار جو پارم پر دائن ہے منجر میلے کے اوپر یہاں شروع ہو چکا ہے اور راجپال مکھے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر کے بعد بھگوان لکشمی نارن کو منجر ارپیت کی جائے گی یہ جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھوٹے دار منجر ہوتی ہے یہ بہنیں اپنے بھائی کی بٹن پر لگاتی ہیں اور یہ شب مانا جاتا ہے اور اب یہاں پر بھگوان جو لکشمی نارن مندر ایک بات دکھاتا ہوں یہاں بھگوان لکشمی نارن مندر ہے یہ اتحاسک بھگوان لکشمی نارن کا مندر ہے اور یہاں پر منجر ارپیت کی جائے گی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پارم پرک جو یہ کنجڑی ملہار گائن ہے سب سے پہلے یہاں پر کنجڑی ملہار گائن ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں منجر بھگوان جو لکشمی نارن مندر ہے انہیں ارپیت کی جائے گیاں کو دکھاتے ہیں یہاں راجے پال پہنچ چکے ہیں یہاں پر سواگت کے لیے پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے راجے پال مہمہم راجے پال یہاں پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ مندر پریش میں آئے گئے یہ مکھے گیٹ مکھے دوار ہے یہاں کا اور یہاں پر یہ دیکھئے آج سے اس منجر ملے کا آگاز ہو رہا ہے اور تیس جون تک تیس جولائی تک معافی یہ تیس جولائی تک یہ منجر ملے چلے گی ابھی وہاں پر مکھے گیٹ پر دیکھئے ان کا سواگت کیا جا رہا ہے آپ کو تھوڑا آگے سے جا کر تشویریں دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر راجے پال مہودے مندر میں پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو یہ سیدھی تصویریں ہیں میں اس وقت ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جہاں پر مندر میں جو تاریخی مندر ہے وہاں پر اس وقت راج پال شپرتاب شکل پہنچے اور یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم اپنے صحیح یوگیوں کو ہمارے ریپورٹر حیم تھاکور وہاں پر موجود ہیں مندر کے پریسر میں اور وہاں سے ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے زوردار سواغت راج پال شپرتاب شکل کا کیا گیا ہے اور گلابی رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے ہیں اس وقت راج پال شپرتاب شکل اور ان کا زوردار سواغت یہاں پر کیا گیا ہے تو مندر میں پوجہ ارچنا کے بعد ہی ایک طرح سے آج انتراشی منجر میلے کا شبارم کریں گے اس کی تیاری کریں گے اور یہاں پر جو تصویریں ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی ہم تصویریں ہم لگاتار آپ کے ذریعے سے اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے مندر پریسر میں اس وقت کافی زیادہ شدھالو موجود ہیں ہم میری آوازات تک پہنچ رہی ہے تو ہم اس وقت ہم تصویروں میں بلکل ساپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گورنر شپرتاب شکل پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور کئی عدیتی ہیں جو اس وقت مندر پریسر میں موجود ہیں اور پوجہ ارچنا کر رہے ہیں جی بلکل تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر منجرہ ارپیت کی جائے کہ بھگوان لکشمنان کو اور اس کے بعد جو ہے چمبہ کے احتیاسک جگان میدان میں دھوجہ روحن ہوگا کافی بھیڑ جو ہے لوگ مل رہی ہے کافی سنکھیا میں لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں راج اپال کی سواگت میں نگر پریسرد نے یہاں پر آپ چیزی تصویریں یہاں اندراشتی منجر ملے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو منجر ہے اب بھگوان لکشمنان کو اور پیت کی جائے گی تو ہم آپ نظر بنا رکھے دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے اور منجر ملے کا شبارم ہونے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مندر پریسر میں اس وقت راج اپال شیو پرتاب شکل موجود ہیں پوجہ ارچنا انہوں نے سب سے پہلے کی اور اس کے بعد منجر ارپت کی جائے گی تو سانسکرتک سندیا کا بھی کاری کرم ہے اور اس وقت انتراشتی منجر میلے کا شبارم ہوا ہے راج اپال شیو پرتاب شکل اس وقت اسی میلے میں اور مندر کے اندر موجود ہیں اور منجر اس وقت ارپت کر رہے ہیں یہ سیدھی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راج پال شیو پرتاب شکل نے منجر ارپت کی ہے شری لکشمی نارائن جی کو منجر ارپت کی ہے راج پال شیو پرتاب شکل نے تو یہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اتحاسک تصویریں ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے تو چلیے اس بولیٹڈ میں بھی فیل خال اتنا ہی نمشکار